اسلام علیکم ناظرین آپ کی زندگی کے کن کن پہلیوں میں امکانات کو روشن کریں گے اور زہل کا ریٹروکریر پانچ جون کے بعد آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے کہ ان معاملات میں آپ کی شخصیت پر مصبت اور دیر پا اثرات پڑیں گے اور کن امور میں آپ کو تبدیلی کر لینی چاہیے نوکری، دولت، عزت اور اپنی زندگی کے دیگر تمام پہلیوں کے متعلق آسٹالوجی کے علم کے مطابق اپنی منتلی ہرسکوب چاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے معزز لیو خواتین و حضرات آپ کو اپنا سیلف کنٹرول جون کے مہینے میں سب سے زیادہ فائدہ دے گا مہینے کے ابتدائی جنوں میں مرکری کا ریٹروکریٹ آپ کے لیے چند چھوٹی موٹی الجنے پیدا کر سکتا ہے لیکن تیرہ تاریخ کے بعد جب چاند برج اقرب سے نکل کر برج کاؤس میں داخل ہوگا تو آپ کو اپنے ماضی کی یادوں ملاقاتوں اور پارٹیز وغیرہ کو یاد دلانا شروع کر سکتا ہے یہ وقت آپ کے لیے ایک خوبصورت وقت ہوگا کیونکہ آپ اپنے ماضی کی خوبصورت یادوں میں کھوئے ہوئے لطف اندوز ہوتے رہیں گے یہاں کچھ اصد لوگوں کو خود میں تیزی کا رجحان یا بعض افراد خود میں تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں 20 جون کے بعد جب سورج آپ کے بار میں گھر میں داخل ہوگا تو شمس کی یہ مومنٹ آپ کے ریلیشنز میں ایکسائٹمنٹ اور آپ میں کانفیڈنس پیدا کرے گی آپ کو جون کے آخری عشرے میں ایک جوش ہو جذبہ ملے گا جو آپ کے لیے راستوں کو آسان کر دے گا آپ کی چیزوں پر گرفت مضبوط ہو جائے گی محبت کے حوالے سے ایسے لیو خواتین و حضرات جو کسی معاملے میں الجے ہوئے ہیں آپ کے ریلیشنز میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ دوسروں کے مقابلے میں اپنی ذات کے بارے میں زیادہ سوچ رہے ہوں آپ اور دوسرے کے متعلق آپ کے دل میں ایسے خیالات ہوں جو کہ آپ اپنے لیے نہیں رکھتے البتہ ایسے افراد جو اپنے اس مسئلے کو جان چکے ہیں آپ اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے آپ کو چاہیے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں شریک ہیں ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں ان کو اپنی بات کرنے دیں اور اپنی چائز اور پسند نا پسند کے مطابق اظہار کا موقع دیں مریخ اور وینس جون کے مہینے میں آپ کے کاروباری اور ملازمتی معاملات کے ساتھ ساتھ آپ کے روپے پیسے اور دولت کے معاملات کو بہتر بنائیں گے آپ کی کاروباری رکاوتیں دور ہوں گی اور دولت کے حصول کے ذرائع آپ کو فائدہ دیں گے آپ کی ذہنی صلاحیت اس مہینے خوب بڑھ چڑھ کر کام کرے گی جس سے آپ اپنے منافق کو بڑھانے کے لیے ایفٹس کریں گے آپ کے لیے یہ مہینہ پلینٹس کے اثرات کے پیشے نظر بہت بہترین اثرات دار رہا ہے آپ اس مہینے کے سب سے لکی زوڈک سائن ہو سکتے ہیں کیونکہ مریخ اور سورج آپ کے روحانی معاملات آپ کے امیگریشن اور ویزے کے مسائل سفر حج عمرہ زیارات وغیرہ کے ساتھ ساتھ تعلیم سے وابستہ امیدوں کو پورا کرنے کے اثرات ڈال رہے ہیں ان کاموں میں آپ کی امیدیں پوری ہوں گی اور آپ کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے البتہ شادی اور منگنی وغیرہ کے لیے یہ مہینہ سیٹرن کے ریٹرو گریٹ کے اثرات کی وجہ سے ان معاملات کے لیے مناسب مہینہ نہیں ہوگا مریخ پرج حمل میں رہتے ہوئے آپ کی روحانی زندگی میں آپ کو ایک قدم پیرو مرشد سے رہنمائی مل سکتی ہے ایسے لیو افراد جو روحانی زندگی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آپ کے لیے یہ وقت روحانی تلقی کے حوالے سے بہترین دور ہوگا پچیس بئی کو مریخ پرج حمل میں داخل ہوا تھا جو کہ پانچ چولائی تک یہاں قیام کرے گا لیون کے تمام مہینے میں این ممکن ہے باز لیو افراد اپنی روش کے مطابق کسی شخص کو آزمانا چاہیں اور اس کام سے آپ کو نقصان پہنچیں ممکن ہے آپ کسی اچھے روحانی استاد دوست یا رہنماء سے محروم ہو جائیں اس لیے مناسب ہے کہ لوگوں کی آزمائش نہ کریں مریخ ایسے لیو افراد کے لیے جو مقامات مقدسہ کی زیارات پر جانا چاہتے ہیں یا حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے بہت اچھے اثرات لائے گا آپ کی یہ خواہشات پوری ہو سکتی ہیں ہائر ایڈیوکیشن کے لیے بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کے لیے بھی جون کے مہینے میں مریخ آپ کا فل سپورٹڈ ہوگا اکیس جون سے جب سورج جو کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ہے آپ کے ذائچہ کے بہر میں گھر میں داخل ہوگا تو یہاں سورج کے اثرات آپ کے امیگریشن کے مسائل کو حل کر دیں گے ایسے افراد جو کام کاج کے لیے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں آپ کو سفر کا موقع ملے گا سٹوڈنٹس لیو افراد کے لیے یہ مہینہ اپنی محنت کا سمر ملنے اور آگے کے لیے پلاننگ کرنے کا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے منٹلی طور پر آپ اس پر ایک کافی سٹرانگ رہیں گے آپ کی ایڈیوکیشنل سرگرمیوں پر آپ کی بھرپور توجہ رہے گی جس کے اچھے ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے ایسے لیو افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں کیونکہ ان کے مہینے میں وینس ایک ایسا پلانٹ ہوگا جو آپ کے نوکری کے معاملات میں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گا جوب کے لیے اپلائی کرنے والے لوگوں کی کامجابی کے چانسز بہت روشن ہیں کیونکہ اس مہینے آپ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا لیں گے آپ کے کمیونکیشن میں تیزی آئے گی لیکن آپ صرف ان لوگوں سے کمیونکیٹ کرنا چاہیں گے جو آپ کے فائدے کے ہوں گے آپ وقت ضائع کرنے کی موڈ میں بلکل بھی نہیں ہوں گے اس مہینے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تعلقات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن پائیدار تعلقات کے لیے آپ کو سنجیدہ ہونا چاہیے ٹائم پاس ریلیشنز آپ کے وقت کو ضائع کرنے گے اور آپ کو ہر طرح سے نقصان ہوگا جبکہ ایک مضبوط اور باعتماد رشتہ آپ کے کئی ناقابل اعتماد رشتوں پر سبقت لے جائے گا لوگوں کے حجوم سے نکلیں اور صرف پائیدار اور ریلائیبل لوگوں پر بھروسہ کریں یہ مہینہ آپ کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو آگے نکلنے کا موقع دے کوئی ایسا شخص آپ کو کوئی بڑی آفر کر سکتا ہے جس کی طرف سے آپ کو کوئی توقع نہیں ہوگی اور آپ حیران بھی رہ سکتے ہیں البتہ بہتر جہ ہے کہ ایسے موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں آپ کی کامیابی کے لیے ایک بات جو اس پہنے بہت ضروری ہوگی وہ یہ ہے کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی گلتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں آپ کو چاہیے کہ اپنی تمام تر انرجی کو جمع کریں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کارلا کر جہاں دوسرے لوگ ناکام ہو رہے ہیں وہاں کامیابی حاصل کریں تمام پلینٹ آپ کے حق میں بہت اچھے اثرات ڈال رہے ہیں لیکن ایک زول ایسا پلینٹ ہے جو کسی لیو فرد کے لیے ہلکی فلکی پریشانی بنا سکتا ہے پانچ جون سے زول کی رجت آپ کو ماضی کی چند رنجشوں اور الجھنوں میں مبتلا کر سکتی ہے آپ کی زندگی میں ماضی کے گڑے مردے اکھاڑے اور پرانی رنجشوں کو بنیاد بنا کر تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے زول کی رجت بعض لیو افراد کے مالی معاملات میں پیسے کے حصول میں تاخیر اور التوا پیدا کر سکتی ہے میاں بی بی کے تعلقات میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ کے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے صحت کے حوالے سے آپ کو جون کے مہینے میں احتیاط کرنی چاہیے اس مہینے آپ کو صحت مند رہنے کے لیے اپنی خوراک پر برپور توجہ رکھنی چاہیے ورنہ آپ کی صحت میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے سبزیاں اور تازہ پھل کھانا آپ کی طبیعت کو ہر طرح کے بوجھ سے محفوظ رکھے گا آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں چند احتیاطیں ضرور اپنائیں اور پلینڈرز کے فائدہ مند اثرات سے مستفید ہونے کے لیے مصبت طرز عمل اپنائیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا جو روز و شب کی سواری ہے اور سواری کے سوار ہم ہیں یہ بھاگتی جا رہی ہے اور بالآخر ہم سب کو ایک جگہ پر اتار کر پھینکے گی یہ دنیا کے جہاں عدل و انصاف صرف اس وقت ہوگا جب خدا کا نظام مکمل طور پر قائم ہوگا یہ دنیا ایسی گزرگاہ ہے کہ جہاں پر بسا نہیں جا سکتا جو اس سے دل لگاتا ہے یہ اس کے دل کو ہر صورت مردہ کر کے ہی چھوڑتی ہے اور صاحب دل کو کسی نامعلوم مقام پر تکیل دیتی ہے آپ کو چاہیے کہ دنیا کی فتحیابیوں اور سکسیسز پر بہت زیادہ خوش نہ ہوں اور نہ ہی اس کے غموں پر ہر وقت افسردہ رہا کریں جان لیں کہ یہ تمام وقت اور حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی